ملا پہلے ہر امت کو پتا تھا کہ ابھی ایک نبی آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت بدلنے والی ہے دیکھئے شریعت کے اندر جو ہے ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے مسائل عقیدے کے معاملے میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب برابر سب برابر اس میں نو چینج عقیدے کے معاملے میں نو چینج لیکن مسائل کے معاملے میں حرمت کے معاملے میں حلت کے معاملے میں مطلب حلال و حرام کے معاملے میں اپشنس باقی تھے کچھ کے لئے کچھ جانوروں کا گوش حلال تھا کچھ کا حرام تھا کچھ کے لئے چربی حرام ہوتی مطلب مختلف چیزیں حلال و حرام ہوتی رہی لیکن امت محمدیہ جب آئی اس دنیا میں اس کی باست ہوئی رب العزت نے اپنے شریعت کو کمپلیٹ کر دیا تو ہمیں جو دین ملا وہ مکمل ملا یہ سب سے عظیم فضیلت ہے اس امت کی نہ اس امت کو اب نہ کوئی شریعت آنے والی ہے نہیں تو امت کو معلوم ہے اب اسی پر عمل کرنا ہے ورنہ دیگر لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے تمام کی طرح انتظار کر رہے تھے کہ کب باست ہوں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کب شریعت مکمل ہوں گی ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ